کھڑوس بوز سے کیسے نپتے ہائے فرنڈز میں شرسنگ آپ کا کوچ آج ایک بہت انٹرسنگ ٹاپک آپ سے شیئر کروں گا اور وہ ٹاپک ہے کہ کیسے ایک کھڑوس بوز سے نپتا جائے دوستو اگر آپ جاپ کرتے ہیں تو آپ کا پالا کبھی نہ کبھی ایک کھڑوس بوز سے ضرور پڑا ہوگا جو نہ صرف چھوٹی سوچ کا ہوتا ہے بلکہ آپ سے ہی خطرہ محسوس کرتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ آپ آفیس تو آئیں فکس ٹائم پر پر جائیں تو اس کے حساب سے ایک ایسا بوز جس کی ایگو آسمان سے بھی اونچی ہوتی ہے پر اس کا وزن کوئن کے میڈیک سے بھی چھوٹا ہوتا ہے دیکھیں ایسا بوز آپ کی زندگی نرک بنا کر ہی دم لیتا ہے تو چلیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں وہ طریقے جس سے آپ اپنے کھڑوس بوز کو سبق سکھا سکتے ہو یا پھر بہتر شبدوں میں کہوں تو اس سے پار پاس سکتے ہو پر اس سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب اور لائک جرور کریں ساتھی کمنٹ باکس میں کمنٹ بھی کریں دیکھیں ایسا کرنے سے ہمیں یہ معلوم پڑتا ہے کہ آپ کو ہماری ایڈوائز کتنا فائدہ پہنچا رہی ہے دوستو اگر آپ اپنے بوز کے بیہیویر سے تنگ آ چکے ہیں پر نوکری چھوڑنے کی ہمت نہیں جھوٹا پا رہے ہیں تو پھر ایک خاص سٹرڈجی پر کام کیجئے آپ جلد سے جلد کوئی دوسرا سکل سیکھئے آپ جتنی جلدی نئی سکل سیکھوگے آپ کے پاس نئی نوکری کے اور راستے کھلتے چلے جائیں گے آپ اپنے کو ایک ٹائم فریم دیجئے کہ اتنے وقت میں آپ نئی سکل سیکھ لیں گے اور آپ کے پاس بہتر نوکری کے اور آپشنز کھل جائیں گے دوستو آپ اپنے بوز کے ٹورچر سے اگر بہت جارہ پریشان ہیں اور اگر آپ ایک بڑے کورپیٹ میں جاب کر رہے ہیں تو دوسرے دپارٹمنٹ کے بوز کے ساتھ اپنے ریلیشنز امپروف کرنا شروع کریں ہو سکتا ہے جب آپ کا بوز آپ کی نوکری کی بلی چڑھانے کی کوشش کی چلتے اچھا دپارٹمنٹ سے ملے تو آپ کے پاس دپارٹمنٹل ٹرانسفر کا بہترین موقع ہو اس سے آپ کی نوکری بھی بچی رہے گی اور کھڑوس بوز سے بھی آپ کا پیچھا چھوٹ جائے گا ہاں ایک بات پر جرود دیان دینا کہ اچھا دپارٹمنٹ کی لوگوں کی میٹی باتوں پر آپ مت فسنا چونکہ ہو سکتا ہے وہ آپ کے بوز کی سائیڈ ہی لے اور کوئی ایسا راستہ نکال لے جس سے آپ کے دپارٹمنٹل ٹرانسفر کی امید پر ہی پانی پھر جائے دیکھیں یہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے بوز کی چاپلوسی شروع کر دو پر آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا کہ آخر اس کی کمجوری کیا ہے وہ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے وہ آفیس میں کسی کو ایڈمائر کرتا ہے یا پھر اسے کیسی چیزیں انسپائر کرتی ہیں دیکھیں ان سب باتوں کو آپ کو خوفیہ جانکاری حاصل کرنی ہوگی اور ہاں ایسا آپ کو بے حد چالاکی کے ساتھ کرنا ہے اتنا دھیان رہے کہ آپ کا باس ایک بے حد چالاک انسان ہے اور اگر اس نے آپ کے منصوبے پڑھ لیے تو لینے کے دینے بھی پڑھ سکتے ہیں کئی بار آپ کو سٹینڈ لینا ہی بھوگا اور جا کر اپنے باس سے بات کرنے ہی ہوگی کہ اس کے اور آپ کے بیچ تال میل پر کہاں کمی آ رہی ہے کئی بار آپ کا باس آفیس میٹنگ میں آپ کو جلیل کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا وہ ایسے شد بھی کہہ سکتا ہے جس سے آپ کو اپنے جونیر کے سامنے بھی جلیل ہونا پڑ جائے ایسی صورت میں آپ اپنے باس سے بات جرور کریں پر ایسا آپ تب مت کرنا جب آپ گصے میں ہو آپ اپنا وقت لے کر اپنے باس سے بات کریں ہو سکتا ہے سچ مچ آپ کے اور آپ کے باس کے بیچ کہیں تال میل کی کمی واقعی رہ گئی ہو جسے بات چیز سے ٹھیک کیا جا سکتا ہو کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ آپ اپنے باس کے فیصلوں کو پلٹ سکتے ہو یا پھر اسے اوور رول کر سکتے ہو پر میری آپ کو یہ سلح ہے کہ ایسا کرنے سے آپ اپنے باس کے ساتھ ایک پاور سٹرگل میں انوال ہو سکتے ہو اور آپ کا باس جو آپ سے کہیں جزا سکلڈ اور طاقتور ہے وہ آپ کے لئے اور بڑی پریشانی پیدا کر سکتا ہے دیکھیں اپنے کھڑوز باس سے نبٹنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب اس نے آپ کو ایک بڑی چوٹ دی ہو اور آپ اس سے بدلہ لینے کے لئے اسی موقع پر اپنا سب سے بہترین پرفارمنس دو ایسا کرنے کے بعد یا تو وہ آپ کی محنت کی قدر کرنا شروع کر دے گا اور دوبارہ آپ سے اپ شب نہیں کہے گا یا پھر آپ اپنی سب سے بہترین پرفارمنس کے بعد اپنے باس کو صیفہ ضرور دے دیں اس سے آپ کے کہیں آؤں اور نوکری کے راستے بھی کھل جائیں گے ساتھی آپ کے باس کو بھی پچتاوہ ضرور ہوگا کہ دیکھو میں نے کتنا بہترین ایمپلائی اپنی بیوکوفی سے گوا دیا تو دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ایڈوائز پسند ضرور آئی ہوگی اور آپ ہم سے ایڈوائز لینے کے لئے نیچے دیئے نمبر پر فون کرنا مت بھولیے گا